اسلام علیکم ناظرین آج ہے سات اکتوبر آج ہم ڈسکس کریں گے تین اہم خبروں کو بھی اور اس پر روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے خبر نہیں یہ ایک ترزیہ بھی ہوگا اور یہ روشنی بھی ڈالیں گے کیا وجہ ہے کہ پاکستان بھی پرسپارٹی اور نون لیک جو کہ ایک غیر فطری اتحاد ہے جو ابھی تک قائم ہے وہ کون ہے جس کی بنیاد پر دو ایسی جماعتیں جن کا آپس میں کوئی مفاد نہیں ملتا سوائے اس کے کہ آپس میں دونوں کی لیڈرشپ پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی ذاتی سیاسی مفاد نہیں ہے انتخابی مفاد نہیں ہے حلقے کی سیاست کا مفاد نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دونوں جماعتیں باہم خیر و شکر ہیں وہ کون سی طاقتیں ہیں اس پر ایک روشنی ڈالیں گے پھر بعد اس طاقت تک آپ نے ضرور پہنچنا ہے دوسری خبر ڈسکس کریں گے عمران خان کے آج جمعہ والے دن ایک آئیڈیو لیک ہوئی ہے یہ مبینہ تیسری آئیڈیو ہے لیکن اس آئیڈیو کا تعلق سائفر سے نہیں ہے بلکہ جو پروپاگنڈا کیا جارہا ہے اس آئیڈیو کے حوالے سے کہ یہ کوئی راکین اسمبلی کی خرید و فروخت کے حوالے سے اور تیسری خبر ہم شیئر کریں گے کہ سندھ میں سیم نالوں کے ڈپارٹمنٹس ال بی او ڈی کی نا اہلی کی وجہ سے کمیشنر کی نا اہلی کی وجہ سے پانی کا نقاض ممکن نہ ہوا اور ایک شہری ڈوب کر انتقال کر گیا ان کے برسہ نے پہلا سندھ میں یہ پہلا مقدمہ داخل ہوا ہے جو کسی افسران پر اس بنیاد پر بنایا گیا ہے کہ ان کا جو گھر کا رکھوالہ ہے جو گھر کا کفیر ہے اس کا وہ ڈوب پر جو ہلاک ہوا ہے جس پانی سے ہلاک ہوا ہے وہ ایک سے ان افسران کی ناہلی کی وجہ سے وہاں موجود تھا اس لئے ان پر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی اور نون لیگ کے غیر فطری اتحاد کی سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دونوں جماعتوں کا دونوں بڑی جماعتوں کا اتحاد غیر فطری کیوں ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نون لیگ کی پاکستان کی اس سے بڑی جماعت ہے اور یہ جماعت وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں حکومت بنانے کی سیاست کرتی ہے پاکستان پیپلس پارٹی بھی وفاق کی جماعت ہے یہ بھی اپنی سیاست پورے پاکستان میں اپنی حکومت بنانے کی صوبوں میں حکومت بنانے کی سیاست کرتی ہے اور ان کے منشور میں ہمیشہ وفاق ہی مقدم ہوتا ہے اور دونوں جماعتوں کا اگر دونوں جماعتیں وفاق کی سیاست کرتی ہیں اور دونوں جماعتیں وزیراعظم کے عہدے تک مہچنا چاہتی ہیں پھر یہ دونوں جماعتیں ساتھ مل کر کیسے چل سکتی ہیں اور یہ دونوں جماعتیں اس وقت جب کے الیکشن میں ایک سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے ابھی تک کھیر و شکر ساتھ چل رہی ہیں کوئی تو کوئی ایسی پسے پڑتا قوت ضرور ہے جو ان دو مشرق اور مغرب کو آگ اور پانی کو ساتھ ملا کے لے کر چل رہا ہے جیسا کہ اب سوال یہ ہوگا کہ دونوں جماعتوں کا مفاد سیاسی انتخابی ایک جیسا کیوں نہیں ہے صرف اسی طرح اس پر نظرہ غور کیجئے گا اگر پاکستان مسلم لیکنون یہ چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کے وفاق میں اپنی جماعت کی واضح اکثریت سے حکومت بنائے تو انہیں پنجاب کے علاوہ سندھ کے پی کے اور بلوچستان میں بھی سیاست کرنی ہوگی خاص طور پر سندھ کے بڑے دارالحکومت کراچی میں سیاست کرنی ہوگی اگر پاکستان مسلم لیکنون واضح اکثریت کے ساتھ وفاق میں حکومت بنانا چاہتی ہے تو سندھ میں اگر سیاست کرنی آتی ہے کرنا آئے گی تو اسے پاکستان پیپرسپارٹی کی اپوزیشن کرنی پڑے گی کراچی میں اگر سیاست کرے گی تو اسے پاکستان پیپرس پارٹی کی اپوزیشن کرنی پڑے گی لیکن اب تک جو سینیریو ہے اس میں پاکستان مسلم لیکنون سندھ میں مکمل طور پر غائب ہے کے پی کے میں نظر نہیں آرہی بروچستان میں اس کا وجود نہیں ہے پنجاب سینٹر پنجاب میں اسے پاکستان طریقہ انصاف کا سخت مقابلہ کا سامنا ہے تو کیسے پاکستان مسلم لیکنون اس سینیریو میں کس طرح وفاق کی جماعت بن کر ابرے گی اور عواضی اکثریت حاصل کر سکے گی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب لینے مریم نواز لندن میں ایون فیلڈ میں نواز شریف کے پاس موجود ہے اور مریم نواز کی لندن موجودگی میں اس سوال کا جواب دھوننا جائے گا کہ کیوں نہ سندھ کراچی کے پی کے اور بلوچستان میں سیاست شروع کی جائے اور پاکستان پیپلس پارٹی سے آہستہ آہستہ دوریاں بنائی جائے اسی کے ساتھ پاکستان پیپلس پارٹی بلاول بٹو زرداری کو وزیریعظم دیکھنا چاہتی ہو اسی وجہ سے انہیں میری ایک اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاص آدمی سے بات ہوئی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ بلاول بٹو زرداری کو ڈیل کی بنیاد پر یا قابلت کی بنیاد پر وزیر خارجہ بنایا تو انہوں نے کہا تھا ڈیل کی بنیاد پر پاکستان پیپلس پارٹی نے بلاول بٹو کو وزیر خارجہ صرف اس لیے بنوایا تھا تاکہ وہ دنیا بھر میں اپنی سی وی پیش کر سکے اور وزیریعظم کے طور پر ابریں اور جب پاکستان پیپلس پارٹی بلاول بٹو زرداری کو وزیریعظم بنانا چاہتی ہے تو انہیں سندھ کی سیاست میں تو اسے وزیریعظم بنانے میں کامیاب نہیں ہوگی تو اسے پنجاب کی سیاست کرنی ہوگی اسے کے پی کے کی سیاست کرنی ہوگی اور اسے بلوچستان کی سیاست کرنی ہوگی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی بلوچستان میں بھی تو سیاست کر سکتی ہے لیکن پنجاب میں سیاست کرنا نا گزیر ہے اور پنجاب میں سیاست کرنے کے لیے اسے سینٹرل پنجاب میں اور ساؤت پنجاب میں پاکستان مسلم لیک نون کی اپوزیشن کرنی ہوگی جب اس وقت اس موقع پر جب ایک ساتھ سے کم عرصہ رہتا ہے اور بناور بٹو زرداری کو وزیراعظم بھی دیکھنا ہے اور پاکستان مسلم لیک نون کے ساتھ کیرو شکر ہو کے چل رہے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیک نون کا وزیراعظم وہ وزیراعظم خزانہ ہے جو کہ فرنٹ میں ہے اور بیچھے وفاقی گورنمنٹ میں پاکستان پرس پارٹی کہیں نظر نہیں آتی تو یہ غیر فطری اتحاد جو سیاسی مفادات کے متضاد چلنے والا اتحاد جن کے سیاسی مفادات ہلکے کے مفادات متضاد ہیں جنہیں جو دونوں وفاق میں وزیراعظم کی عوضے پر واضح اکسیر سے آنا چاہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی قبر ضرور ہے جس نے کچھ نہ کچھ لالچ دیے کر انہیں ایک ساتھ رکھا ہوا ہے اور وہ لالچ کیا ہے نیپ کی ترامیم اور ان کے لیڈرشپ پر لگے ہوئے کرپشن کے الزامات اور مقدمات سے باعزت بڑے جو آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں یہ میں نے روشن ڈالی باقی آپ سب اس بات پوری سینیریو سے سمجھ گئے ہوں گے اب آتے ہیں دوسری خبر پر دوسری خبر تھی عمران خان کی مبین آرڈیو لیڈ جس پر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے خرید و فروٹ کی ہے یعنی کہ ہاؤس ٹریڈنگ کی ہے عمران خان اس مبین آرڈیو میں دو حصے ہیں اس مبین آرڈیو کے پہلے حصے میں عمران خان یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں مختلف حربیں استعمال کروں گا جیتنے کے لیے اور کسی ایسی باتیں حربیں ہیں جو میں پبلیکلی نہیں کر سکتا دوسری میں یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ پانچ ٹھیک ہیں پانچ اور ہو جائیں تو دس ہو جائیں گے قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ دس ساتھ ہو جائیں تو ہم جیت سکتے ہیں اب یہ دس کون ہیں کیا ہیں کیسے ہیں کوئی وزارت نہیں ہے اور یہ ویڈیو مبینہ طور پر سرانہ سناؤلہ نے پریپیرس کافرس میں کہا ہے کہ عدم اعتماد کے وقت کی ہے اور عمران خان نے یہ دس عراقین خریدے تھے یا خریدنے کی کوشش کی تھی سوال یہ فائدہ ہوتا ہے عمران خان کے تو خود سترہ سے اٹھارہ عراقین بک چکے تھے نہ صرف وفاق میں بکے بلکہ پنجاب میں بکے تھے جس کے اپنے عراقین بک رہے ہیں اس سے دوسری عراقین کہاں سے خریدنے ہیں اور ان موقعوں پر کوئی ایک عراقین کی خبر بھی نہیں آئی تھی کہ عمران خان نے جسے خرید لیا ہے چار سے پانچ نون لی کے ایسے عراقین پنجاب میں موجود ضرور سامنے آئے تھے لیکن جنہوں نے بعد میں اسفیفہ دیا تھا اور اسفیفہ دیکھر اب وہ زمنی الیکشن لڑ رہے ہیں جنہی میں دو عراقین سامنے آ چکے ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن جو ایک ہارنے والا ہو جس کو نصاف نظر آ رہا ہو اور عراقین کو سا معلوم ہو جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے پاکستان کی پسے پردہ قوتیں طاقتیں جو حکومتیں بناتی ہیں اور توڑتی ہیں اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں اور پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور جو اس کا پاکستان کی سیاست میں بڑا عمل داخل ہوتا ہے امریکہ اس کے خلاف ہو گیا ہے وہ عمران خان سے کس طرح اس کے ہاتھوں کس طرح فروخت ہوں گے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے لیکن اس آئیڈیو کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 سیکنڈ تک کی آئیڈیو ایک اور مقام کی ہے اور 20 سیکنڈ سے آگے کی آئیڈیو ایک اور مقام کی ہے اور دونوں آئیڈیو کو بلا کر ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے بہرحال جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں اتنا دم اور وضن نہیں ہے صرف ایک پروپوگنڈا ہے جو 24 کرنٹے ضرور چلے گا اور اس کے بعد اپنی موت آپ مر جائے گا اب آتے ہیں آج کی تیسری خبر سندھ کے حوالے سے سندھ کے حوالے سے یہ خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا حالیہ سلاب نے سندھ میں بڑی تباہی مچائی ہے لیکن اس تباہی کے ساتھ ساتھ اب تک پورے سندھ میں سینکڑوں لوگ ٹوپ کر وفا انتقال کر چکے ہیں اور جان باک ہو چکے ہیں لیکن کسی بھی ایسے فوت ہونے والے جان باک ہونے والے کا مقدمہ کسی پر درج نہیں کرائے گیا تھا لیکن زلہ بدین کی اگدیت کانگنی موری میں لیاقت ارائی لیاقت ارائی اپنے گھر کے اپنے سڑک سے ایک تین چار اکڑ آرازی میں جو پسی پانی تھا سات سے آٹھ فٹ پانی تھا جو کہ مقامی انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے وہاں ایک ماہ سے موجود تھا اور جسے بارہا ملگاؤں والوں نے علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کمیشنر بدین سے ال بی او ڈی کے جنیئر سے انہیں کہا تھا کہ اس پانی کے نکاس کا مندوبست کیا جائے لیکن اس کا مندوبست نہیں کیا گیا تھا وہ ٹائر کی ٹیوب پر اپنے گھر کے سامان کی حفاظت کے لیے جب اس پانی سے گزر رہا تھا تو اپنی گاؤں کے قریب ہی اس ٹائر کے ٹائر برسٹ ہوا ٹائر کی ٹیوب برسٹ ہوئی اور وہ پانی میں ڈوب کر جام بھرک ہو گیا اس لیاقت ارائی کی مرہوم کی بیوہ نے پہلا سندھ میں پہلی دفع اپلیکشن دی ہے ایسے چور ٹنڈو غلام علی کھانے کو جس میں اس نے یہ موقف اقتر کیا ہے کہ اس کا شہر کیونکہ یہ پانی جس کے نکاز کے لیے باہا اپیلیں کی جا چکی تھی درخواستیں دی گئی تھی اور باقیدہ اعتجاز کیا گیا تھا لیکن اس پانی کو نہیں نکالا گیا جس میں کمیشنر بدین کی نائلی ہے الپوڈیو کے انجنئرز کی نائلی ہے الپوڈیو کے سیوز کی نائلی ہے اور میرا شہر اپنے گھر کے سامان کی حفاظت کے لیے رات کو اپنے گھر پر رہتا تھا اور جیسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا ٹائر ٹیو پر تو ٹیور بس کی اور وہ پانی میں دوب کر جانبک ہوا کیونکہ یہ پانی موجود تھا انتظامیہ کی نائلی کی وجہ سے اور اس نائلی کی وجہ سے اس پانی موجود کی کی وجہ سے میرا شہر پانی میں دوب کر انتقال کر گیا جانبک ہو گیا اور میرا گھر کا کفیر اس دنیا سے چلا گیا اس لیے اس کا قتل کا مقدمہ ان افسران پر کمیشنر بدین پر لب او ڈیو کے انجنئر پر لب او ڈیو کے اس پر درج کیا جائے اس پر کسی بھی عوامی نمائندے کو فریق نہیں بنایا گیا الزام نہیں لگایا گیا صرف بیروکریسی کے افسران پر الزام لگایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے چوٹنو غلام علی اس پر مقدمہ درج کرتا ہے عرصہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسے چوٹنو غلام علی نے اس پر مقدمہ درج نہ کیا اور اس پر کوئی ایف آئر نہیں کٹی تو ہم عدالت کا دروازہ کٹ کٹائیں گے یہ ایک اپنی نویت کا منفرد واقعہ ہے آلیہ سہلاب میں جہاں پہ سہلاب کے دوران پانی کی وجہ سے جانبہ کونے والے دوب کا جانبہ کونے والے شخص کے ورسہ نے انتظامیہ کو اس کی ناہلی کا اس کی موت کا قرار انتظامیہ کو اس کی موت کا سبب قرار دیا ہے اس کی ناہلی کو اس کی موت کا سبب قرار دیا ہے اور اس پر مقدمہ کی درخواست جمع کروائی ہے